اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کوکن بی ایکس یوٹیب چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج میں اچاری بینگر مرا رہی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ اس کی پریسی پی شیئر کرتی چلوں لیکن آپ کو پتہ ہے یہ سب کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن دوبانا ہے اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے ان کو شیئر کرنا ہے تو یہ سب جلدی سے آپ کریں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اچاری بینگر کے لیے کیا کیا سب سے پہلے میں نے تین عدد جو ہیں وہ بینگر لیے میڈیوم سائز کے ان کو دھو لیا اچھے سے پوٹیٹوز میں نے لیے آلو تین عدد ان کو بھی دھو کے میں نے کیوبز میں کاٹ لیا اور میں نے انین لیے دو عدد میڈیوم سائز کے ان کو کیوبز میں کاٹا اور ٹومیٹو جو ہے ان کے سیڈز میں نے نکال دیئے ان کو انسٹیٹ کر کے اور ان کو بھی کیوبز میں میں نے کاٹ کے جو ہے وہ اس میں ڈال دیا میں اسی کے اندر جو ہے وہ اپنے سارے سپائسی ڈال کی اس کو پانسی دس منٹ کے لیے میرینیٹ کروں گی تو اس میں میں سب سے پہلے جو ہے میں نے جو ہوم میں ٹکا مسالہ ہے وہ میں ڈیڑھ چائے کا چمچ جو ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اس کی ریسیپی میرے چینل پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آدھا چائے کا چمچ میں اس کے اندر نمک ایڈ کروں گی ایک چائے کا چمچ میں اس کے اندر لال مرچ پاوڈر ایڈ کروں گی ایک چائے کا چمچ اس کے اندر زیرہ پاوڈر جائے گا اور اس کے اندر جو ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون اس کے اندر جو ہے وہ گرم مسالہ پاوڈر جائے گا اور اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کر کے آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے مسالہ چھوڑ دینا ہے لگا رہے اب میں ایک کڑاہی لوں گی اور کڑاہی میں میں نے تقریباً ون فورت کپ آئل ڈالا ہے آئل جب گرم ہو جائے تو میں اس کے اندر آدھا چائے کا چمچ جو ہے رائی دانہ ڈالوں گی رائی دانہ ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر جو ہے ون فور ٹی سپون میتھی دانہ جو ہے فینگرک جو سیڈز ہیں وہ میں ایڈ کروں گی اور ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر زیرہ ڈالوں گی اور اس کو میں کڑاہ لوں گی اچھے سے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد جو ہے میں نے جو میری ویجیٹیبلز ہیں میری نیٹ کی ہوئی جن کو میں نے مسالہ لگایا ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں وہ میں اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی آپ نے وہ ویجیٹیبلز اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اچھے سے جو ہے وہ ان دینوں چیزوں کو پہلے کڑکڑا لیں اور ساری ویجیٹیبلز جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں یہ اچاری فلیور جو ہے ان چیزوں سے آتا ہے میتھی دانے سے اور جو ہے وہ رائی دانے سے اب میں سبزی ڈالنے سے پہلے ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر لیسن اڈرک ڈالوں گی اور اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا آپ نے ساتھ ہی ویجیٹیبل ایڈ کر دوں گی میں بھول گئی تھی آپ کو کہنا کہ میں پہلے لیسن ڈالوں گی اور پھر ویجیٹیبل آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے تین سے چار منٹ اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں مکس ہو چکی ہے اور اچھے سے آپ نے یہ دیکھیں چار منٹ گزر چکی ہے ویجیٹیبلز اس طرح ہو گئی ہے اب میں اس کو دھک کے دم پہ تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے وہ پکاؤں گی اور آدھے گھنٹے کے بعد ہماری ویجیٹیبل ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں اس کو میں نے پلیٹر میں ڈال دی ہے بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے سپائیسی اور اچاری فلیور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ نے مجھے فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسے لگی ہے اور آپ نے اس کو ٹرائی بھی کرنا ہے بچے بینگن عموماً نہیں کھاتے تو اس طریقے سے بچے کھا لیتے ہیں ہمارے گھر میں بھی تاہا وہ نہیں کھاتے لیکن اس طرح بینگن بڑے مزے سے کھاتے ہیں اس میں اچار کا فلیور بھی آتا ہے اور بہت مزی کی ریسیپی یہ لگتی ہے بچوں کے لیے آپ اس کو پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں وائٹ چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو ضرور اس کو دیکھیں بہت بہت شکریہ میری ویڈیو کو دیکھنے کا